بسم اللہ شریف کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی میں آپ کو عزائم یا جو آیات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی ٹھیک ہے اس عزائم کو صرف آپ نے 21 یوں با پرحیز جلالی اور جمالی نو چند جمعیرات سے شروع کرنا ہے پتہ کیا بات ہے ہمیشہ یاد رکھیں جلالی پرحیز اس لیے کہ بسم اللہ کا جو عمل ہے جو موقع ہے وہ بہت ہی جلالی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے پرحیز لازم ہے اور حسار بھی لازم ہے حسار کے بہت اعلیٰ طریقے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ حسار بھی لازم ہن کیا کریں ٹھیک ہے نا حسار کرنے کا طریقہ اگر نے نہیں بتا تو میں آپ کو پھر دوارہ سے بتا دیتی ہوں 11 مرتبہ اول آخر دوشی 7 مرتبہ عدل کرسی 7 مرتبہ الحمدل شریف جسے سور فاتحہ بھی کہتے ہیں اور 7 مرتبہ اور سوری 3 مرتبہ 3-3 مرتبہ جو اپنے چاروں کل پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمہ حسار کرنے اپنے پر فوق مانی ہیں جس سے حسار کائم کر رہے ہیں اس کے پر فوق مانی اگر مٹی ہے تو چھوری سے حسار کائم کریں اور چھوری اس کے جہاں پر حسار کا آخر ہوتا ہے وہاں پر چھوری کو گار جائیں یاد رکھیں کسی بھی ذرہ میں وہاں سے حسار جنسہ خالی نہ ہو ایسا مضبوط حسار کیجئے گا ٹھیک ہے حسار سے باہر باہر جو بھی وہاں باہر باہر ہوتا ہے حسار جنسہ کبھی بھی کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے پاک کلام کے برکت ہی اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی کرنا ہے اروجی ماہ نو چند جمعیرات نو چند جمعیرات کا نہیں پتا تو آپ میری نو چند جمعیرات کی ویڈیو دے میں بہت سے بہائی مزارش کرتا تھا نو چند جمعیرات کیا ہے میری بات سنیں جس دن جیسے ربی الاول ربی الثانی جیسے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں آپ سوچیں ربی الاول کی پہلی تاریخ ہے آپ اسلامی کلنڈر بریں اس پہ دیکھیں کونسی تاریخ ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا اچھے والا اسلامی کلنڈر برگیے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیکھیں آج کونسی تاریخ ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر اس ربی الاول کی پہلی تاریخ ہے پہلی تاریخوں میں اگر تو پیر ہے تو پہلی تاریخ آریے پیر کو تو پہلی تاریخوں میں جو جمعیرات آئے گی نا وہ نوچندی جمعیرات کہلاتی ہے نوچندی اب نوچندی پہ آجیں بدھ کی رات جیسے بدھ کے دن کی مغرب ہوتی ہے نا جیسے بدھ کے دن کی مغرب تو سمجھو مغرب کے فوراں بعد نوچندی جمعیرات شروع ہو گئی ہے بدھ کے دن جب ہوتی ہے رات پڑتی ہے وہ نوچندی جمعیرات اسلامی مہینوں کے حساب سے یا اسلامی دنوں کے حساب سے اسلامی دن جونسہ ہے مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے دوسرا دن مغرب پہ ختم ہوتا ہے دوسرا دن جو پہلا دن ہوتا ہے ٹھیک ہے سوری پہلا دن جو ہوتا ہے مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو دوسرا دن جب دوسرا دن کی جب رات آتی ہے وہ مغرب پہ جب ختم ہوتی ہے نماز ختم ہوتی ہے فوراں دوسرا دن کی رات شروع ہو جاتی ہے چوبیس گھنٹے وہ بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہی بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہوتی بس مغرب کا حساب ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے عمل شروع بنا ہے اشاہ گلائے تو نو چندی جمعیرات کا عمل ہی نو چندی اگر جب نو چندی کی جب مغرب ہوگی جب نو چندی کا گھیرا مغرب پر گھونے گا تو پھر ہوگا جمعہ جمعہ بھی آیا نہیں انگریزی حساب سے انگریزی کی تحریک سے جمعہ بھی آیا نہیں دارہ بجے کے نو جمعہ شروع ہوتا انگریزی حساب سے لیکن اسلامی حساب سے جیسے مغرب ہوگی جمعہ رات کے دن مغرب ہوگی فورا جمعہ کی رات شروع ہوگی نو چندی جمعہ پھر گیارہ طریق تک جتنے بھی دن آتے ہیں گیارہ طریق چاند کی چودہ ہوتی ہے نا دن کتنے ہوتے ہیں سات پھر جو سات دن چلتے ہیں جیسے پیر تھا پہلا دن پیر تھا تو نو چندی پیر ہوا دوسرا دن منگل نو چندی منگل نیا چند کا منگل نو چندی پیر نیا چند کی پیر جو پہلے طریقوں نے پھر سات دن آتے ہیں پیر جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر جمعہ جمعہ ٹھیک ہے یہ نو چندی جلاتے ہیں پہلے ہفتہ سات دن نو چندی کا چلتا ہے پھر چاند جو انسان اپنی آپ کو تاپس ہوتا ہے پھر چود دنی کا چاند چلتا ہے پھر اس کے بعد گھٹا پھر گھٹے گھٹے دنوں کے ساتھ لگا جاتا پھر گھٹے دنوں پہ ہمیشہ جو ہے جدائی کا یا جیسے ساتوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا جدائی کا پریشانی کا یا کسی دشمن کی جو بہت آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کا عمل کیا جاتا ہے جو نئی چاند کے چڑتے دینا اس میں نیاب عمل کی جاتے ہیں موقعات کو تذکر کرنا پریوں کو کیونکہ ان کو نو چندی جمعہ رات سے لے کے یا جو بھی نو نئے دن کے جو راتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بہت نیاب ہوتی ہیں ایسے چڑیوں کی طرح ایسے جگنوں کی طرح وہ گھوم رہے ہوتے ہیں چاند سے وہ بہت پیار کرتے ہیں تو چاند ان کو بہت زیادہ اسی کے ساتھ آئے جب میں آپ کو مکمل طریقے سے نو چندی کا سمجھا دیا پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کمرٹسپیکس میں بتائیے گا میں اور اچھے طریقے سے آپ کو بتاؤں گی نو چندی جو میرا کیا ہوتی ہے اگر نہیں کسی بھائی کو سمجھاتی کہ جب آپ مجھے سوال کرتے ہیں کمرٹسپیکس میں میں تب ہی اس کا جواب دیتی ہوں کہ کیا سوال ہے آپ کو کیا سمجھنی آرہی اس لئے کہتا ساتھ میں اپنا جو عمل ہیں وہ شروع کرتے ہوں اس ازائم جو میں آپ کو بتانے لیکھ جو سکرین کے پر بھی بقاعدہ چل رہی ہے چھیک ہے نا یہ اپنا کپی بان سکرین کا بھی سیاہ زائم دی جاتی ہے تھا کہ آپ کپی بان سل پر لکھ لیں ایک ایک لئے پر تنکے گلتی کتاہی صرف پیش حد مبکی کو گلتی نہ ہو آپ پران سے جو ہے پڑھ سکی یاد کرسکی یاد کرنے کے بعد عمل کیا کریں ٹھیک ہے ازائم میں آپ کو بتا جاتی ہوں ازمت و اکسمت علیکم یا لا تس ذاتی شو اوہ حضور و آتیو بھی حق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے سن لیں دوبارہ سن لیں سکرین پر بھی چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ہی وجہ سے یا غلطی نہ ہو اس لیے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہیں وہ گائٹ کے گھتا ہے سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو عمل کریں تو پہلے ہی عمل میں کامیاب ہوئے کوشش کیا کریں تین دفعہ عمل کیا کریں اگر ایک چلہ کامیاب ہوئے تو دوسرا کیا کریں دوسرا میں اگر آپ نہیں کامیاب ہوتے ہیں کیوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی گہیں نہ کہیں گلتی کر رہے تھے پہلے چلہ ہمارے اپنی غلطی ہیں دکھا کریں کون سی غلطی کیا آپ نے اگر پہلے چلنے میں کامیاب ہوئے سوچیں آپ بہت بابرکت ہیں بہت بلند ہیں اگر آپ کا پہلے چلہ کامیاب نہیں ہوا جیسے اب کس دن کا عمل تھا آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے میں یہ تو نہیں کہتے لیکن آپ نے گلتی کی کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں کیا گلتی کی آپ کو خود پتہ ہے گھور کیجئے آپ نے گلتی پہ نمبر دو دوسرا چلہ کریں انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے الحمدللہ کامیاب ہوں گے لیکن پھر اگر نام ہو تو سوچیں کیا گلتی کی تھی کہیں نہ کہیں گلتی ہو رہی ہے عمل میں غلط نہیں توبہ نوزمیل عمل غلط نہیں ہوتا عمل وہ خود بابکار ہوتا ہے عمل میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک تو کیا ایک ہزار اللہ کی زیروں کو حاضر کرنے کا اس میں اتنی پاور ہوتی ہے عمل غلط نہیں ہوتا آپ لوگوں کی غلطی کہیں نہ کہیں عداب حاضرات میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جو شرائع پیشنیوں میں غلطی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ غلطی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا عمل غلط نہیں ہے جو بلند اچھے طریقے سے اپنے پوری ڈیٹیل سے کام کرتا ہے وہ کبھی عمل جو ان سے اس کا خراب نہیں ہوتا ہے اپنے عمل وہ بلند جاتا ہے نمبر تین تیسرا چلہ کریں انشاءاللہ جب آپ عمل میں کوئی غلطی نہیں کریں گے عداب میں کوئی غلطی نہیں کریں گے فسار میں یا کوئی ایسے جس طرح ہم بتا دیں ویسے آپ کریں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے وہ کون سے کامیابی ہی کامیابی ہے اور ساتھ اپنے جو غربتی مکنہ تیسی وہ لازمان جلانی ہے وہ خود نیاب ہے پہلا وہ اتنی منہ نیاب میرے والد صاحب نے بتا دیا ہے ایک منہ نراز ان کو آپ لئے وہ بٹا دیا ہے کہ وہ جو غربتی ہیں وہ آپ جلائیں گے وہ مکلات کو کھینچتی ہے اس کی خوشبوں سے وہ پاہل ہو جاتے ہیں جس عمل کی پڑھائی کر رہتے ہیں وہ پاہل رہ دیتا ہے اس کو وہ خوشبوں اس کو کھینچ جاتے ہیں اس لئے آپ کو عمل میں وہ ضرور اس کا استعمال کیجئے گا جو بہت قریب ہیں جو ابھی نہیں بنا سکتے تو میری باسوں ہیں تھوڑے سے پیسون بنیں گے میں نے اس کا حدیہ بھی رکھ دیا ہے اگر آپ نہیں گئے آپ کو ٹی سی ایس پر دی جائے گے بنانے کی ضرورت نہیں آپ کو حدیہ پیاس دینا پر آگا وہ آپ کو پرسیجر بھی سمجھا دیا گیا آپ اس طرح کر لیجئے گا اگر نہیں سمجھ جاتے پر کمی پیشی کسی چیز میں بھی نہ ہو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے نمبر دو ازائم دوبارہ سنیں وہر سے سنیں سکرین پر جائے گا لکھ لیں آپ پہ یہ فائدہ کے لئے اتنے لمبی لیوڈیو بنائی تا کہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو ازمتو واقسمتو علیکم لا یا لا دس ذاتش اخضور و آتی بحق کی بسم اللہ و احمان الرحیم یہ چھوٹی سو زائم ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں گیارہ سو ستر مرتبہ روزانہ کتنی دن پڑھنے ہیں اکیس دن کب پڑھنے ہیں موچندی جمعی رات کو کیا کرنا ہے پریش جلالی اور جمالی کرنا ہے اور سب سے ایک اور بہت بڑی اس میں آتی ہے کہ آپ نے سفید کپڑے پہن کے کرنا ہے یہ عمل کچھ بھی ہو آپ نے بلکل کوئی کڑھائی کوئی پرینٹ کوئی کڑھائی نہ ہو صرف بلکل صاف کپڑا سفید صوت ہو اور موطر ہو اور بھائی صاحب سر پہ ٹوکڑی ڈالیں اور سفید کپڑے خوشبو سے موطر ہوگی ٹھیک ہے نا آپ اگر برتی بھی سلگائیں گے تو خوشبو جیسے کمرے میں موطر ہو جائیں گے تو جیسے بھی آپ جو گلاب خطر ہیں بہت خوشبوش کی عالی ہوتی ہے وہ آپ لگا لی جائیں گے تو ہر کام میں آپ کو فتح ہی فتح ہوگی جس کام میں آپ قدم رکھیں گے جو بھی آپ کام کریں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے بکن سے کامیابی ہی کہیں گے کامیابی ہیں آپ کے قدم ہر کامیابی جو نہیں گے ہر کام جو بھی ہوگا یہ موقع بسم اللہ ہے کوئی عام چیز نہیں ہے اس کو عام نہ لی موقع بسم اللہ کا ہے بھرپور مدد کرے گا اللہ پاک کے فرشتوں کا عمل ہے آپ کی مدد کریں گے اس کی ذات ہے نا آپ کے ساتھ وہ آپ کی عمل مدد کریں گے پھر بہت یہ آپ کی مدد کریں گے اس کی ذات کی راوہ ہمارا کون ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ ہی کی بندے ہیں نور کے حالے ہیں یہ آپ کو مدد کریں گے جبکہ آپ کے پریشانے ہوگی منٹ میں منٹ سے پہلے ختم کریں گے الحمدللہ آپ یہ عمل کیجئے گا بسم اللہ کا بہت ہی نیا عمل ہے بہت آسان عمل ہے صرف پرہیز جمالی جلالی کا تھوڑا ساتھ کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے بہتر ہے تو آپ روزہ رکھا کریں میں جب عمل کرتی میں روزہ رکھے کرتی ہوں عمل بہت جلدی کعبوں میں آتا ہے روزہ رکھیں اسی کے ساتھ جاتے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے میرے چینل کو سسکیب کرنا ہے نہ بھولیے گا میں پہلے بھی کیا ہوئی ہوں آپ میری ویڈیو کے لینک کو فیس بوک ٹیوٹر ویڈ سب ہر جگہ پر شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو جب آپ گروپ بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ جدی کامیاب ہوں گے زیادہ دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے کیونکہ جب آپ کی فیملی ممبرز آپس میں مل کے عمل کریں گے تو تھوڑے بہت جیسے کوئی آپ کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے ایک دفعہ حاضری کا تھوڑا سا ذہن میں نہیں خوف ہوتا ہے ڈار ہوتا ہے لیکن جب وہ حاضر ہو جاتی ہے نایاب ہو جاتا ہے انسان وہ کہتا ہے بس میں دنیا جھوڑوں بہتا ہے انہیں کے ساتھ رہ جائیں اللہ کی خوشنودی پیدا ہوتی ہے نمازوں سے محبت قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ وہ جلدی کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپس میں شیئر کریں عمل کو اپس میں شیئر کریں جتنے آپ مل کر عمل کریں گے آپ تر ہی جلدی کامیاب ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سسکت بنا نہ بھولیں گے اللہ حافظ